سلام مسنون آداب آنسر کی اپلوڈ کر رہے ہیں جس میں تقریباً سبھی سوالات کی صحیح جوابات ہم نے دینے کی کوشش کی ہے امید کی جاتی ہے کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے اور اس سے استفادہ کر کے اپنے نمبرات کا ملان کر پائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو متعلق کر دوں کہ دوستو ہم اپنے اس چینل پر اردو سے جڑے ہوئے سبھی امتحانات کی تیاری فری کراتے ہیں جن میں سے بی اے ایم اے یو جی سی نیٹ پی ایچ ڈی سی ٹیٹ یو ٹیٹ ایس ٹیٹ وغیرہ سبھی مقابلہ جاتی امتحانوں کی تیاری ہم اپنے اس چینل پر کراتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے کیونکہ بہت ساری کام کی چیزیں آپ کو اس چینل کے ذریعے سے ملتی رہیں گے آئیے چلتے ہیں اپنے اہم موضوع کی طرف ابھی اسکرین پر آپ جو یہ پیپر دیکھ رہے ہیں یہ یو ٹی ٹی فرسٹ پیپر ہے یعنی کہ اتراخنڈ تیچر ایلیجیبلی ٹیسٹ کا جو فرسٹ پیپر ہوتا ہے ککشا ایک سے پانچ تک کے لیے یہ اس کا اردو کا پارٹ ہے ہم اس ویڈیو میں اردو کے تیس سوالوں کو لیں گے اور اگلی ویڈیو میں دوسرے سوالات لیں گے تو یہ صبح کی شفٹ کا یعنی مورننگ شفٹ کا پیپر ہے جو آپ کے سامنے ہے میرے پاس جو سیٹ ہے وہ دی ہے آپ کے پاس جو سیٹ ہوگا آپ اس سے ملان کر سکتے ہیں سبھی سیٹ میں جو کیوششن آنسر ہیں وہ سیم ہوتے ہیں بس ہوتا اتنا ہے کہ ان کا کرم بدل دیا جاتا ہے سیریل بدل دیا جاتا ہے تو تیس سوالات کا یہ پیپر آپ کے سامنے ہے اور ایک سٹھ سے شروع ہو کر سوال نمبر ایک سٹھ سے شروع ہو کر اور نبے تک یہ جائے گا تو آئیے دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر ایک سٹھ یعنی کہ سوال نمبر ایک اس میں پوچھا گیا ہے گریز کس سنف کا جزو ہے اب دیکھ لیتے ہیں آپشن کیا دیئے گئے ہیں نمبر ایک غزل ہے ب میں مسنوی ہے اور سی میں مرسیہ ہے اور ڈی میں قصیدہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ گریز جو ہوتا ہے وہ جزو ہوتا ہے قصیدے کا کیونکہ قصیدے میں پانچ جزو ہوتے ہیں تشبیب گریز مدہ مدہ دعا تو اسی میں سے ایک گریز بھی ہے تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا قصیدہ یعنی اپشن نمبر ڈی سوال نمبر دو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے پوچھا ہے تزہی کے روزگار کس کا قصیدہ ہے یہ ایک بہت ہی مشہور قصیدہ ہے جو مرزا محمد رفی سودہ صاحب کا قصیدہ ہے تو اس طرح سے سوال نمبر باسٹ یعنی سوال نمبر دو کا اپشن نمبر اے صحیح ہو جائے گا سوال نمبر تری سٹ میں انہوں نے پوچھا ہے کہ خاقانی ہند کسے کہا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت مشہور سوال ہے جو مختلف مقابلہ جاتی ہے امتحانات کے سوالات میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا زوک دوستو شیخ ابراہیم زوک جو کہ بہدر شاہ زفر کے درباری شاہد تھے تو ان کو خاقانی ہند کا خطاب ان سے پہلے والے جو بادشاہ تھے انہوں نے دیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا زوک 64 نمبر کا آپ کا جو سوال ہے اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ باغو بہار کس کی تصنیف ہے اردو امتحانات میں آنے والا بہت پوپولر اور بہت زیادہ مشہور سوال ہے کہ باغو بہار کس کی تصنیف ہے تو باغو بہار جو تصنیف ہے وہ میر امن کی تصنیف ہے جو انہوں نے فورٹ ویلیم کالیج میں ڈکٹر جان گلگریسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی 65 سوال آپ کے سامنے ہے اس میں پوچھا گیا ہے تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر ایک شیر ہے تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ زبا کی پری نہ ہو اس شیر میں پوچھا گیا ہے کہ مذکورہ جو شیر ہے اس کا خالق کون ہے یعنی یہ شیر کس کا ہے آپشن دیئے گئے ہیں زریف لخنوی اکبر ایر آبادی نظیر اکبر آبادی شاد عظیم آبادی تو دوستو اس کا صحیح جواب ہوگا اکبر الہ آبادی اگلے سوال کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 66 ہے کون سا جزو مرسیہ کا ہے تو اس میں سے آپ کو بتا رہا ہے کہ کون سا جزو مرسیہ کا ہے اپشن ہے نمبر ایک تشبیب نمبر دو بین نمبر تین مدہ نمبر چار پر ہے تزمین تو آپ کو بتا رہا ہے کہ کون سا جزو مرسیہ کا ہے اس کا صحیح جواب ہوگا بین کیونکہ مرسیہ میں کئی سارے جزو ہوتے ہیں کسی جگہ آٹھ آتے ہیں کسی جگہ ساتھ آتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں چہرہ سراپا آمد رخصت رجس شہادت بین تو انہی میں سے بین ایک جزو ہے جو مرسیہ کا جزو ہوگا اگلے سوال دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 67 میں پوچھا گیا ہے مرزا دبیر کا نام کیا ہے مرزا دبیر کا پورا نام کیا ہے سلاست علی ہے فسانت علی ہے سلامت علی ہے یا پھر کرامت علی ہے تو دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سلامت علی کیونکہ مرزا دبیر کا پورا نام ہے مرزا سلامت علی دبیر تو اس کا اپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا سلامت علی اگلے سوال 68 غزل اردو شائری کی آبرو ہے یہ کس کا قول ہے مطلب یہ کس نے بولا کہ غزل اردو شائری کی آبرو ہے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی تو رشید احمد صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ غزل اردو شائری کی آبرو ہے سوال نمبر 69 انہوں نے پوچھا ہے سبرس کا مصنف کون ہے دوستو سبرس ایک داستان ہے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کا مصنف کون ہے سبرس کا مصنف آپ کا ملاوج ہی ہو جائیں گے اور سوال نمبر 69 کا آنسر سی صحیح ہو جائے گا آگے چلتے ہیں سوال نمبر 70 اس نے پوچھا ہے کہ البلی صبح کس شائر کی نظم ہے آپشن میں آپ کو دیا گیا ہے فیض علی فیض علی سردار جعفری سرور جہاں آبادی شبیر حسن خان یعنی کہ جوش ملی آبادی تو البلی صبح شبیر حسن خان یعنی جوش ملی آبادی کی نظم ہے تو آپ کا اپشن نمبر D صحیح ہو جائے گا سوال نمبر 71 رانی کیتکی کی کہانی کس کی تصنیف ہے تو رانی کیتکی کی کہانی جو تصنیف ہے وہ ہے انشاءاللہ خواہ انشاء کی تو سوال نمبر 71 کا آپ کا اپشن نمبر A صحیح ہو جائے گا سوال نمبر 72 یعنی 72 کا انہوں نے پوچھا ہے سوزے وطن کس کی تخلیق ہے آپ کو بتا دیں کہ سوزے وطن ایک مجموعہ ہے افسانوں کا جو کہ منشی پریم چند کا مجموعہ ہے اور انہی کی تصنیف ہے تو سوزے وطن منشی پریم چند صاحب کی تخلیق اور تصنیف ہے منشی پریم چند صاحب ایک ایسے مصنف ہیں جو صرف اردو میں ہی نہیں بلکہ ہندی میں بھی ایک عالی مقام رکھتے ہیں آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف تو سوال نمبر 73 میں انہوں نے پوچھا ہے ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا بانی کسے کہا جاتا ہے تو ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا بانی سجاد زہیر کو کہا جاتا ہے ترقی پسند تحریک اردو عدب میں ایک بہت ہی اہمیت رکھنے والی تحریک ہے اور اس تحریک کا کونسی صدی کی تحریک ہے تو آپ بتائیں گے 1936 یعنی کہ بیسی صدی کی تحریک ہے اور کب شروع ہوئی تو 1936 میں اس کا بازابتہ آغاز ہوا تھا آئیے سوال نمبر 74 کی طرف چلتے ہیں اس میں پوچھا گیا ہے سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمائیہ ہو گئی سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمائیہ ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہ ہو گئی یہ مرزا غالب کا ایک مشہور شہر ہے اور اس میں پوچھا ہے کہ اس شہر میں کون سی صندت ہے تو اس شہر میں اپشن دیئے ہیں مجاز حسن تعلیل لفوناشر اور طباق تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا لفوناشر آگے چلتے ہیں انہوں نے یہاں پر ایک پیرا گراف دیا ہے اور 75 سے لے کر 79 یعنی کہ چار سوال آپ کے جو ہیں وہ اس اقتباس میں سے پوچھے جائیں گے اقتباس بولتے ہیں دوستو پیرا گراف کو تو آئیے پڑھ لیتے ہیں پہلے اس کے بعد اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے جدید تیکنالوجی نے مختوتات اور حوالہ جاتی کتابوں تک رسائی کو نہایت ہی آسان بنا دیا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ انٹرنیٹ اور ویب سائٹ میں سرقے کی راہیں کھول دی ہیں زیادہ تر مقالوں میں بغیر حوالے کے دوسروں کے اقتباسات پیش کرنے کا چلن خطرناک حد تک عام ہو چکا ہے بس خوشی اس بات کی ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو تحقیق کے اصول زوابط کی سختی سے پابندی کرتے ہیں وہ اپنی تحقیق کے ذریعے نئے مسائل نئے موضوعات اور نئے انکشافات قارئین کے سامنے لاتے ہیں سخت محنت اور ریاضت کرنے والے ایماندار محققین کے کام کے سبب ہماری زبان اردو کے کچھ نئے دریچے کھلتے ہیں اور کچھ نئے گوشے منظر عام پر آتے ہیں تو اسی حساب سے انہوں نے پیراگراف کے اکورڈنگ یہاں پر سوال پوچھیں ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں اگر آپ اردو کے پیراگراف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اردو کے الفاظ و معنی پر اچھی پکڑ ہونی چاہیے کیونکہ اس میں کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں آپ اگر ان کا مطلب نہیں سمجھیں گے معنی نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ اس کا جواب صحیح نہیں دے پائیں گے فور ایگزامپل یہاں پر لکھا گیا ہی اکتباز تو اس کا مطلب اگر آپ کو نہیں پتا کہ پیراگراف ہوتا ہے تو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے اسی طرح انہوں نے لکھا ہے مختوتات حوالہ جاتی تو اس طرح سے کر رہا ہے یعنی تعریف کر رہا ہے تو اپشن نمبر اے ہے تحقیقی اصول و ضوابط کے پابند ٹیکنالوجی سے واقف اونلائن لکھنے والے اور اپشن نمبر دی بیدار مغز تو پیراگراف کے اکورڈنگ جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا تحقیقی اصول و ضوابط کے پابند ایک بات اور آپ سمجھ لیجئے آپ کو پیراگراف کے اکورڈنگ جو جواب دینا ہے وہ صرف وہی دینا ہے جو انہوں نے پیراگراف میں لکھا ہے آپ اس میں اپنی اقل مت دوڑائیے ورنہ آپ کا جواب غلط ہو جائے گا اگلا سوال سیونٹی سکس انہوں نے پوچھا ہے مضمون نگار نے جدید ٹیکنالوجی کے کس مذہبت پہلو کو سراہا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپشن چار دیے گئے ہیں حوالاجات کی سہولت تحقیق میں سہولت فہرستی کتب کی سہولت اور سرقے کی سہولت تو یہاں پر پیراگراف کے اکورڈنگ جو صحیح جواب آپ کا ہوگا وہ ہوگا حوالاجات کی سہولت کیونکہ ٹیکنالوجی سے آپ انٹرنیٹ کا یوز کریں گے اور انٹرنیٹ سے آپ کسی بھی چیز کو سرچ کر کے اس کا حوالہ اس کا ریفرینس بہت آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں تو یہی ان کا مطلب ہے سوال نمبر سیونٹی سیون میں انہوں نے پوچھا ہے مضمون نگار نے انٹرنیٹ کے کس منفی پہلو کا ذکر کیا ہے منفی بولتے ہیں دوستو نگیٹیو کو نکار آتمک کو تو مضمون نگار نے انٹرنیٹ کے کس نگیٹیو پہلو کا کس نگیٹیو پہلو کا ذکر کیا ہے وہ پوچھا گیا ہے مختوتات کا سرقہ حوالاجات کا سرقہ اختباسات کا سرقہ کتابوں کا آکس کا سرقہ اس کا آپ کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا اپشن نمبر سی یعنی اختباسات کا سرقہ سرقہ کہتے ہیں چوری کرنے کو دوستو یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کچھ دوست اہب آپ اس کو سرکہ پڑھ رہے تھے جو کھانے والا ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے یہ سرقہ ہے جس کو ہم چوری کرنا بولتے ہیں اردو زبان کا ایک لفظ ہے سوال نمبر سیونٹی ایٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس اختباس کا بنیادی موضوع کیا ہے یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور سائیکلوجیکل سوال اس کو ہم بول سکتے ہیں انہوں نے چار اپشن دیئے ہیں نمبر ایک سوشل میڈیا کی اہمیت انٹرنیٹ کی افادیت ویب سائٹ کی دنیا جدید ٹیکنولوجی اور اردو زبان اور زبان اردو دیکھیں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر سمجھنا ہوگا اور اپنے دماغ کا استعمال کرنا ہوگا جو ہم نے پیرا گراف پیچھے پڑا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اس کا موضوع اس کا ٹوپک یا اس کا جو شیرشک ہے وہ کیا ہو سکتا ہے تو سوشل میڈیا کی اہمیت یہ تو ہو نہیں سکتا آپ اس کو کلوز کر دیجئے آپ اس کو مار کر دیجئے کہ یہ نہیں ہوگا اپشن نمبر اے نہیں ہو سکتا بی انٹرنیٹ کی افادیت ایک منٹ اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا یہ ہو سی کو پڑھیں گے تو ویب سائٹ کی دنیا یہ بھی بلکل نہیں ہو سکتا تو دی ہمارے سامنے جدید ٹیکنولوجی اور زبان اردو تو یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ دو اپشن سہی ہو سکتے ہیں ایک اپشن نمبر بی اور ایک اپشن نمبر ڈی تو دو تو ہمارے پہلے سے اکٹ گئے ہیں اب جو دو بچے ہیں بی اور ڈی ان میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زیادہ ریلیٹ کون سا کر رہا ہے زیادہ ان میں سے کون سا جھڑا ہوا ہے بی میں انہوں نے دیا ہے انٹرنیٹ کی افادیت ٹھیک ہے اور دی میں انہوں نے دیا ہے جدید ٹیکنولوجی اور زبان اردو دیکھیں انٹرنیٹ میں بہت ساری چیزیں یہاں پر آتی ہیں جو اس اقتواز میں نہیں ہیں فور ایگزامپل انٹرنیٹ سے آپ موویز دیکھ سکتے ہیں اور فوٹوز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ انٹرنیٹ سے کر سکتے ہیں تو وہ ساری انٹرنیٹ کی افادیت میں ہیں لیکن یہاں پر جو اس پیرگراف سے ریلیٹ کر رہا ہے وہ کیا ہے زبان اردو تو آپ کا صحیح اپشن ہونا چاہیے جدید ٹیکنولوجی اور زبان اردو یہ آپ کا سوال نمبر اٹھتر کا صحیح جواب ہونا چاہیے اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر سیونٹی نائن اس میں پوچھا ہے مضمون نگار کا سرقے کے متعلق رد عمل کیا ہے یعنی وہ جو چوری کرنا ہے اس کے زمن میں یا اس کے اگنسٹ میں اس کی کیا سوچ ہے تو یہاں پر چار اپشن دیئے ہیں نمبر ایک ہے دکھ بی میں ہے حیرت اختباس پر کہ انہوں نے کیا بولا ہے یہاں سے پڑھ لیجئے جدید ٹیکنولوجی نے مختوتات اور حوالہ جاتی کتابوں تک رسائی کو نہایت ہی آسان بنا دیا ہے لیکن افسوس لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ انٹرنیٹ اور ویب سائٹ نے سرقے کی راہیں کھول دی ہیں دیکھئے ان کو افسوس ہو رہا اس چیز پر تو افسوس کا مطلب کیا ہوتا ہے افسوس کب ہوتا ہے جب دکھ ہو تو افسوس اور دکھ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے تو پیراغراف کے حساب سے خوش آئند نہیں ہوگا غصہ نہیں ہوگا حیرت نہیں ہوگا صحیح جواب آپ کا ہونا چاہیے اپشن نمبر اے یعنی کہ دکھ تو مضمون نگار کا سرقے کے متعلق ردی عمل کیا ہے تو مضمون نگار کو دکھ ہو رہا ہے کہ اس میں بھی مطلب جو تحقیق کا میدان ہے اس میں بھی اختبازات کی چوری ہونے لگی ہے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر پھر سے ایک پیراغراف دیا ہے جو اسی سے لے کر چھراسی تک آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور تھوڑا سا الجا ہوا پیراغراف ہے دوستو آپ اس کو گوھر سے نہیں پڑیں گے تو آپ کا جواب صحیح نہیں ہو پائے گا سوالات کے جوابات کے لیے صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے سب سے پہنے ہم جلدی سے پیراغراف کو پڑھ لیتے ہیں انہوں نے لکھا ہے چاند زمین کے اردگیرد 3.27 دن میں چکر لگاتا ہے اب دیکھیں 3.27 دن کتنا ہوتا ہے لگ بھگ سوالاتین اور ساڑھے تین کے درمیان اس کے راستے کو چاند کا مدار کہا جاتا ہے جس راستے پر چاند چلتا ہے اس کو چاند کا مدار کہا جاتا ہے چاند زمین کے مرکز سے عوصتاً 3.85 ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر 023.1 کلومیٹر فی سیکنڈ کی عوصت رفتار سے چکر لگاتا ہے عمومی سیار عمومی سیارچوں کے برعکس اس کا چکر خط استوا کے مستوی کے بجائے اس مستوی کے قریب ہے جس میں زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ چاند کا مدار بڑھ رہا ہے یعنی زمین سے عوصت فاصلہ زیادہ ہو رہا ہے اسے افضائش مدد جزری کہا جاتا ہے کئی لاکھ سال پہلے چاند کی محوری گردش کا دورانیا اس کے زمین کے گرد ایک چکر پورا کرنے سے زیادہ تھا مگر زمین کی کشش نے چاند کی محوری گردش کی رفتار کم کر کے اسے اس طرح محدود کر دیا ہے کہ اس کی محوری گردش کا دورانیا زمین کے گرد مدار میں ایک چکر پورا کرنے کے برابر ہو چکی ہے اب سوال کیا کیا پوچھیں سب سے پہلا پوچھا ہے چاند زمین کے گرد ایک چکر کتنے دن میں پورا کرتا ہے تو دوستو انہوں نے بتایا اپشن میں تقریباً ڈیر دن یہ تو نہیں ہے تقریباً دھائی دن یہ بھی نہیں ہے تقریباً ساڑھے تین دن اور تقریباً ساڑھے چار دن تو اس کا جو آپ کا صحیح اپشن ہوگا اپشن سی یعنی ساڑھے تین دن پورا ساڑھے تین دن نہیں لیکن تقریباً بھی انہوں نے اس میں جوڑ دیا ہے تو اسی لئے یہی ہوگا تقریباً ساڑھے تین دن سوال نمبر ایٹی ون میں زمین کے گرد چاند کی دائرہ نمائش زمین کے گرد چاند کی دائرہ نمائش گردش گاہ کو کیا کہا جاتا ہے یعنی جس جگہ چاند چلتا ہے جس اسپیس میں چاند چلتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے اپشن مدار اپشن بی استواء اپشن سی مرکز اور اپشن بی خط تو اس کا صحیح جواب ہوگا مدار سوال نمبر ایٹی ٹو زمین سے چاند کتنی دوری پر ہے زمین سے چاند کتنی دوری پر ہے یہ پیرے گراف میں بہت ہی انہوں نے ہائلائٹ کر کے دیا ہے تو یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاند زمین کے اردگد اچھا انہوں نے بتایا ہے کہ 3,85,000 کلومیٹر تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کیا 3,85,000 ہے تو زمین سے چاند کتنی دوری پر ہے 3,85,000 تو ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے لیکن 3 لاکھ کے آس پاس یا 4 لاکھ کے آس پاس ہمیں دیکھنے کو ملے گا انہوں نے لکھا ہے تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر تو اپشن بی آپ کا صحیح ہو جائے گا سوال نمبر 83 میں آپ دیکھ سکتے ہیں چاند کی گردش کی رفتار کا عوصت کیا ہے دوستو انہوں نے یہاں پر بہت ہی واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ چاند کی گردش کی رفتار کا عوصت کیا ہوگا یہاں پر ایک بار آ جائیے پیراغراف میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو انہوں نے بتایا ہے 023.1 اب یہاں پر 023.1 تو اس کا جو صحیح آپ کا جواب ہوگا سوال نمبر 83 کا وہ ہو جائے گا اپشن نمبر D 84 کی بات کر لیں تو افضائش مددجزری سے کیا مراد ہے افضائش میں نے ہوتا ہے بڑھنا اور مددجزر دوستو کہتے ہیں اس راستے کو اس اسپیس کو جس میں چاند چلتا ہے تو یعنی گھٹنے بڑھنے کو بھی مددجزر کہتے ہیں تو چاند کا مدار بڑھنا یہی اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا باقی چاند کی حجم یعنی کہ موٹائے بڑھنا یہ نہیں ہوگا چاند کی تجلیات کا گھٹنا یعنی کہ چاند کی روشنی کا گھٹنا یہ نہیں ہوگا چاند کی تجلیات کا بڑھنا یہ نہیں ہوگا تو اس سوال کا اپشن نمبر A صحیح ہو جائے گا یعنی چاند کا مدار بڑھنا سوال نمبر 85 کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ یہاں پر تھوڑے سی سائیکلوجیکل سوال ہے تو ایک اچھا معلم وہ ہے ایک اچھا معلم آپ کس کو مانیں گے چار اوپشن دیئے گئے ہیں نمبر ایک سیکھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے اور نمبر دو طلبہ کو نوٹس فراہم کرتا ہے نمبر سی کارگر مفاد فراہم کرتا ہے اور نمبر دی اصول و نظریات کی وضاحت کرتا ہے دیکھیں ان میں سے جو اچھا معلم ہوگا وہ کیا کرے گا آپ کو سیکھنے کے مواقع فراہم کرے گا تو اسی لئے طلبہ کو نوٹس تو کوئی بھی دے سکتا ہے کارگر مفاد فراہم کوئی بھی کر سکتا ہے اصول و نظریات کی وضاحت کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے تعلیموں کو سیکھنے کے موقع فراہم کرتا ہے سوال نمبر 86 زبان کی تعلیم میں کمزور طلبہ کے لئے بہتر تعلیمی تدریس کیا ہے زبان کی تعلیم میں کمزور طلبہ کے لئے بہتر تعلیمی تدریس کیا ہے اپشن الجھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی گوھر سے اگر آپ نکالیں گے تو نکل جائے گا اپشن اے ہے طلبہ کو الگ الگ پڑھانا بی ہے ایک ساتھ پڑھانا اور سی ہے گروپوں میں تقسیم کر کے پڑھانا اور ڈی ہے ان میں سے سبھی دیکھئے نمبر ڈی تو ان میں سے نہیں ہو سکتا کیونکہ سارے الگ الگ ہیں ٹھیک تو کچھ لوگوں نے ڈی بھی لگایا ہوگا لیکن میرے حساب سے جہاں تک میری نولیج ہے ڈی صحیح نہیں ہونا چاہیے اے ہے طلبہ کو الگ الگ پڑھانا دیکھئے جو ایک ہماری نیو ایجوکیشن پولیسی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ طلبہ کو جو ایسٹڈینٹس ہیں ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں سی میں بتایا کہ گروپوں میں تقسیم کر کے پڑھانا تو یہ بھی غلط ہوگا کیونکہ نیو ایجوکیشن پولیسی میں بتایا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو ایسٹڈینٹ ہیں ان کو آپ گروپوں میں نہیں بات سکتے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے یا کون زیادہ مائنڈ والا ہے اس طرح سے آپ ان کو کیٹیگری میں نہیں بات سکتے ہیں بلکہ آپ ان کو کیا کریں گے ایک ساتھ پڑھائیں گے تو زیادہ بہتر اس کا آپشن نمبر بھی یعنی کہ ایک ساتھ پڑھانا کیونکہ جو سماویشی شکسہ ہے جس میں ہم کہا گیا ہے کہ سارے اسٹڈینٹس کو چاہے وہ کم ذہن والے ہوں کون ذہن ہو یا پھر جو مائنڈڈ ہوں سبھی کو ہم ایک ساتھ لے کے چلیں گے تو جو کون ذہن ہوں گے وہ بھی اچھے ذہن والوں کے ساتھ مل کر کے برابری کر سکتے ہیں اور آگے آ جائیں گے تو اسی لئے اس سوال کا صحیح جواب میرے حساب سے نمبر بھی یعنی ایک ساتھ پڑھانا ہوگا آپ دے سکتے ہیں نمبر ایک یہاں پر دیا گیا ہے پولیسمن، پہرے دار، طبیب اور مالی دیکھیں کچھ لوگوں نے اس کا طبیب لگایا ہوگا کہ ڈوکٹر کی طرح ایک استاد ہوتا ہے کہ اگر جو اسٹڈینٹ ہیں وہ غلط راستی پر چلتا ہے یا کچھ غلط کرتا ہے تو طبیب یعنی کہ ڈوکٹر اس کو صحیح کر دیتا ہے اس کو دوائی دیتا ہے لیکن دوستو اس کا صحیح جواب ہوگا مالی یہ کہاں سے آیا ہے مالی کا مطلب ہوتا ہے کہ مالی وہ چھوٹے چھوٹے سے پودوں کی باغ میں دیکھ ریک کرتا ہے اور ان کی کارٹ چھاٹ کر کے اور ان کی پرورش کرتا ہے جس طرح ایک مالی اپنے پودوں کی پرورش کرتا ہے ٹھیک اسی طرح ایک استاد بھی اپنے شاگردوں اپنے اکسڈینٹس کی پرورش کرتا ہے اور ان کو سمجھا کر آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتا ہے سوال نمبر 88 استاد کے لئے کیا منافی ہے یعنی کہ کیا نیگیٹیو ہے یہ پوچھا گیا ہے اس سوال میں جلدی بھروزہ کرنا پیشے کی عزت و محنت اصول و زوابط کا پابند اور انفرادی تفاوت کا فہم تو پوچھا گیا ہے استاد کے لئے کیا منافی ہے یعنی کہ کیا نکارات مکھی کیا نیگیٹیو ہے دیکھئے اپشن الجھے ہوئے ہیں نمبر ایک ہے جلدی بھروزہ کرنا نمبر تین پیشے کی عزت و محبت اصول و زوابط کا پابند اور انفرادی تفاوت کا فہم ان میں سے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ کون سی چیز ہے جو ایک استاد میں نہیں ہونی چاہیے یا اگر ہونی چاہیے تو سب سے کم درجے کی کون سی ہونے چاہیے دیکھ لیتے ہیں اصول و زوابط کا پابند یہ تو بالکل ہر ایک تیچر میں ہونی چاہیے اس کو اپنے اصول کا اور زوابطے کا پابند ہونا چاہیے پیشے کی عزت و محبت یہ بھی بالکل ہونا چاہیے ایک تیچر کو اپنے پیشے کی اپنے پروفیشن کی عزت بھی کرنی چاہیے اور اس سے محبت بھی ہونی چاہیے اور نمبر دی ہے انفرادی تفاوت کا فہم یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی eligibility ہونی چاہیے کہ وہ اپنی کخشا کے سب ہی students کو سمجھ سکے تو اس میں سے option اے ہے جلدی بھروسہ کرنا یعنی کہ یہ ایک استاد کے لیے ایک تیچر کے لیے منافی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ کسی پر بھی جلدی سے بھروسہ کر لے بلکہ اس کو چھان پڑتال کر کے تب بھروسہ کرنا چاہیے اس کے بعد آتے ہیں نواسی کیونکہ نمبر نواسی معلوم کے شخصیت میعاری ہونے چاہیے کیونکہ اب ایک استاد کے ایک تیچر کی جو شخصیت ہے اس کا جو personality ہے وہ کیوں میعاری ہونے چاہیے وہ کیوں unique ہونے چاہیے تو ان میں سے option دیئے ہیں تقرر میں آسانی ہوتی ہے یعنی کہ اس کے appointment میں آسانی ہوتی ہے نمبر دو معلومین میں وقار حاصل ہوتا ہے اس لئے ہونے چاہیے نمبر سی ہے طلبہ اس کی تقلید کرتے ہیں اس لئے ہونے چاہیے نمبر چار یعنی کہ دی روب ڈالنے میں معاوین یعنی مددگار ہوتی ہے تو ایک معلوم کی شخصیت میعاری کیوں ہونے چاہیے یہ پوچھا گیا ہے option کو سمجھئے اور دیکھئے کیونکہ صرف اسی امتحان کا مسئلہ نہیں ہے آگے بھی آپ کے سامنے ایسی سوالات آ سکتے ہیں تو نمبر ڈی کو اگر آپ دیکھیں تو روب ڈالنے کے لئے تو بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ ککشا میں یا اسکل میں کسی کے اوپر روب نہیں ڈال سکتے ہیں یہ ہماری education policy کے بالکل خلاف ہے اچھا تقرر میں آسانی ہو یعنی کہ اس کے appointment میں آسانی ہو یہ بھی نہیں ہے مولیمین میں اس کے وقار حاصل ہو یہ بھی نہیں ہے نمبر سی اس کا بالکل صحیح option ہوگا یعنی کہ طلبہ تقلید کرتے ہیں تقلید مطلب اس کو follow کرنا اس کی جیسا بننا تو ایک استاد کی personality ایسی میاری ہونی چاہیے تاکہ طلبہ اس کی تقلید کر سکے اور اس کے جیسا بن سکے سوال نمبر نبے خواہد کی تدریس میں کس تین باتوں کا علم ضروری ہے بہت important سوال ہے دوستو آپ کا option دیئے ہیں علم بلاغت علم صرف نحو علم حجہ صرف نحو نمبر سی ہے ضرب الامثال صرف نحو نمبر چار ہے دی علم الاسما صرف نحو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ان میں سے قواعد کی تدریس میں یہ بول رہے ہیں قواعد یعنی کہ آپ کا جو ہے grammar کی جب آپ پڑھاتے ہیں کوئی بھی teacher جب grammar پڑھاتا ہے تو کون سی تین باتوں کا علم اسے ضروری ہے تو دوستو یہاں پر جو سب سے اچھا option ہے ویسی تو سب ہی باتوں کا اس کو علم ہونا چاہیے لیکن علم حجہ علم صرف اور علم ونحف یہ ان سب میں best option ہو سکتا ہے آپ اس کو صحیح مان سکتے ہیں تو یہ تھے آج کی ہماری اردو کے یوٹیٹ اردو کے تیس سوالات جو ہم نے پچیس چھبیس منٹ میں cover کیا ہیں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر آپ نے اس چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے کیونکہ اردو کی تیاری کے لیے ایک best چینل ہے اور اردو کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کو اس پر دیکھنے کو ملیں گی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ بنے رہیے ہمارے ساتھ